بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج چاند رات ہے اور ممکنہ چاند رات ہے اور سب کو فکر پڑی ہے کہ ابھی تک درزی کے کپڑے نہیں آئیں ابھی تک شلوار کمیز مردانہ ملے گھر کے مردوں کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں شلواروں میں زاربند دل گیا ہے جو آخری وقت کا مسئلہ ہوتا ہے نماز کے لیے زبا اور اس لیے کر کے ٹانگ دیئے ہیں بچیوں کی چوڑیاں نہیں آئیں جوتے میچنگ نہیں ملے ابھی جولری نہیں ملی یہ چیزیں تو ہمیں ہرے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور یہ چاند رات کو مہنٹی لگوا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں سب یہ ہم کرتے ہیں اور گھروں میں یہ خوشی اور رونک کا باعث بھی ہوتا ہے سب مل بیٹھتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ایک بات اس چیز میں انگنور کر جاتے ہیں ہمارے پورے مہینے کی جو عبادات ہوتی ہیں یہ اس کے سلے کی رات ہوتی ہے اور یہ شوال کا چاند نظر آتا ہے اس کا پہلی تاریخ ہوتی ہے وہ ایک نئے مہینے اسلامی مہینے کی آغاز بھی ہوتا ہے ہم یہ ساری ایکٹیوٹی کریں ہم سب کچھ کریں لیکن اس میں سے صرف دس منٹ اگر ہم نکال کے جو میں آپ کو عبادت بتاؤں گی آج اگر ہم وہ کر لیں تو یقین مانگے کہ جو آپ کے مہینے کی عبادت ہے آپ کا جو قرآن پخت مل قرآن ہے آپ کا جو روزے کی مشکت آپ نے رکھی پیار سے اللہ کے خاطر اپنے نفس کی جو آپ نے ٹریننگ کی انتم اور جو آپ نے صدقہ زکاة اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انہی کا عجر و سواب کا بھی یہ رات ہے اس کو ہم ٹائم فان میں اور اس چیزوں میں اس طرح گواہ دوتے ہیں کہ ہمیں اصل مقصد بھول جاتے ہیں ضرور کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش ہونے سے منع بکل نہیں کیا بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں انہیں پورا کرنا بھی ہم پہ فرض ہے خوشیاں باٹھنے سے بڑھتی ہیں اور یہ سب چیزیں اس رونک اور اس فیسٹیوٹی کا حصہ ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمیں اگر ہم اپنے گھر سے نماز پڑھ کر نکلیں اور اس کے بعد چھوٹی سے ایک عبادت ہے وہ کر کے نکلیں تو ہمیں اپنی عبادت کا عجر و سواب بھی ملے گا آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی آپ کے سارے مسئلوں کا حل بھی ہوگا اور آپ کی ساری مشکلیں آسان بھی ہوں گی بے شک وہ درزی کے سوٹ کا لیٹ ہونا کیوں نہ ہو برحال بہت پیارا چھوٹا سا وظیفہ ہے ایک عمل ہے عبادت ہے وظیفہ بھی نہیں ہے یہ ایک عمل اور عبادت ہے جس کو کرنے سے بہت عجر و سواب ملتا ہے اور آپ کی ساری جو رمضان میں کی ہوئی نیکیاں ہیں اس کا عجر بھی آپ کو ستر گناہ بڑھ کر ملتا ہے آپ نے اراد میں دو نفل پڑھنے ہیں نیت کر کے اس کی چاند رات کی اللہ تعالی ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری عیسائی دعاوں کو قبول فرمائے شکرانے کہ آپ سمجھ لیجئے دو نفل اللہ کے حضور حاجت کے سمجھ لیجئے سارا کچھ ہے اور نیت اللہ جانتا ہے اور آپ نے اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے الحمد و شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص تین بار پڑھنے ہیں اس دو نفل میں آپ نے تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر یہ آپ نے نفل ادا کر دیئے اس کے بعد آپ جب بیٹھ چاہیں گے نفل پڑھ کر تو آپ نے درودہ ابراہیمی اول و آخر تین بار جہاں پہ درودہ ابراہیمی منشن ہے وہاں آپ نے درودہ ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اور اس دوران تین سو تیرہ بار آپ نے یاباسیتو یاباسیتو کا تسبیح کرنی ہے تین سو تیرہ بار شہدہ اے بدر شرکہ اے بدر اور جو بدر کے ہمارے تین سو تیرہ کا بہت حنسے کا اور بہت زیادہ اہمیت ہے اسلامی ورڈز میں اور مزید کی بار جب میں اس بار ایم پی اے بنی تھی لاس ٹائم یہ دو ہزار اٹھارہ میں سے دو ہزار تیس تک تو جو ایک خواتین کو ملتا ہے ایک ڈبلی او نمبر تو میرا ڈبلی او نمبر بھی تین سو تیرہ تھا اور مجھے سب نے بڑی مبارک بار دی کہ یہ بڑا ہی مبارک نمبر ہے برحال تین سو تیرہ بار یاباسیتو یاباسیتو اور اول و آخر درودہ ابراہیمی تین تین بار اور اس کے بعد اپنے اپنے تمام عبادات کی قبولیت کے لیے اور جو آپ نے روزے رکھے ان کی قبولیت کے لیے اور جو ہمارے اپنے چلے گئے ہیں ان کو بکشوانے کے لیے اور جو حیات ہیں ان کی خوشیوں کے لیے گھر کی خوشیوں کے لیے معاشی حالات کے لیے گھرے لوحالات کے لیے صحت کے لیے تندرستی کے لیے رزق کے لیے بچیوں کے چھرشتے کے لیے جو بھی مشکل پرشانی ہے اس کی دعا کیجئے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کی دعاوں کی برکات سے اللہ تعالی آپ کے فیض کو کیسے ماشاءاللہ جو آپ کے عمل کو کتنا زیادہ آپ کو فیض یاب کرتا ہے اس کے سواب سے آپ یہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد اپنے درزی کے پاس بھی جائیے جو کام کرنے کیجئے پھر اپنی عبادت کو ضرور اس میں یہ شامل کیجئے بہت شکریہ